بیٹھ کے سنن انہوں دا مقابلہ کوئی نہیں جڑے حضور دے کوغل بیٹھ کے سجے کھبے سنن انہوں دا کی مقابلہ ہے حضرت ابو حریرہ فرما دنے آقا جہاں دے پذہل بیان فرما رہے سن میں پیچھے جا کے بے گیا آقا پارے کو ہن دے نہیں میں علیہ دا لے جاں کے تھی اپنا مدعہ بیان کرنگا اپنا مسئلہ بیان کرنگا اپنا مشورہ بیان کرنگا حضرت ابو حریرہ فرما دنے دوران تکریر حضور نے اپنے گفت گودہ انداز بدل لیا جہاد دی فضیلت چھڑ دی تھی تے ماں دی شان نبی شروع کر لئی جہاد دی فضیلت چھڑ دی تھی حضور نے ماں دی شان شروع کر دی تھی حضور فرما دنے لوگ کو گل سنو اس مجمد اندر کوئی اینج دے بندے وی موجود نے کہ جنانو ماں روک دیئے جہاد تے نہیں جانا لیکن غزد کر دینے ایسی جہاد تے جانا ہے سنو میاں جدے ماں کمزورے انو بھی جہاد اجازت نہیں جدا باپ ضعیفے انو بھی جہاد اجازت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اَلَّا اِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا سَدَكَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِيسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا اللَّهُمَّ لَا إِلْمَ لَنَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَّلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ سارے حضرات باعواز بلند حضورتی ذات دروشری پڑھ لو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید انتحائی قابلِ صد احترام مؤزس محترم سامعین حضرات محترم عزت معاب جنابِ میاں نور محمد صاحب پیکرِ اخلاص محترم جناب میاں مظفر محمود صاحب انہ دی والدہ محترمہ دے خالقِ کائنات آخرت درجات بلند فرمائے انہ دی پیار بری اور خلوص دعوت تے دین دین اسمت نال تھوڑی دیر واسطے توڑیاں جہر تندہ شرف نسی ہوئے دعا فرماؤ کہ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اور جس مقصد واسطے ساڑی حاضری ہوئیے اللہ مرہومہ دے درجات نو بلند فرمائے انہ دی قبر نو جنت دے باغا میں چو باغ بنائے اور لوائے کین نو سبر جمیل اطافنا جمعہ المبارک دا دن نے اور جمعہ والے دن وقت کڑنا خطیب آدمی دا جڑا مستقل جمعہ پڑاندہ ہوئے دور درازتو آنا یہ میرے بہت ہی پیارے دوست نے میرے پیارے عزیز نے جنابِ حافظ محمد عاصف ندیم صاحب انہ نے حکم فرمایا اور حاضری ہوئی بلکل انتہائی اختصار دے نال میں دین دیاں چند گلنگ کرنگا تھے توڑی خدمت گزارے سے مہمان آندے جاندے رہنگے میں بھی توڑا مہمان آن تھوڑی دیر واسطے توڑی توجہ میری طرف رہنے چاہیے کیونکہ بس وچ پھکی والا وہ دو تک اپنی پھکی نہیں بیچ دا جدو تک لوگ آنی توجہ نہ ہو جائے اور اس سٹیج تھی تھی اللہ اور اس دے رسول اور اس دے رسول دے صحابہ اور اہلِ بیعت دا ذکر ہونا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے عدبی کی وجہ سے ہماری حاضری نہ قبول ہو با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب قرآن کریم دی جس آیت دا ایک حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کی تھی اس دنیا تے خالق نے بے شمار نعمتہ بڑھائی ہیں اللہ دیا نعمتہ گنیاں نہیں جا سکتی ہیں شمار نہیں کیتا جا سکتا وَإِن تَعُدُّوا نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا فرمایا تسی میری نعمتہ نو گڑنا چاہو تے گڑنی سکتے شمار کرنا چاہو تے شمار کرنی سکتے اُنہا پی شمار نعمتہ چو ویسے تھی اللہ دی ہر نعمت ان مولے لیکن جدید دور دے اندر مسموعی طورتے نعمتہ دا کچھ نہ کچھ متبادل سینستانہ نے تیار کیتا ہے اکھ ضائع ہو جائے تو اکھ مل جاندی ہے گردہ مل جاند ہے گردہ دل دی پہ بندکاری ہو رہی ہے لیکن باز نعمتہ ایسیاں نے کہ جنہ دا متبادل قیامت تک کوئی بنا نہیں سکتا نہ ماں سینستان کوئی پیدا کیتا ہے اُنہا نعمتہ چو ایک نعمت باپ اور ایک نعمت ماں باپ جیسی نعمتہ بھی متبادل کوئی نہیں اور ماں جیسی نعمتہ بھی متبادل کوئی نہیں لکھ دنیا تے تیرے نار پیار کرن والے لوگوں انگے تیرے نارے بارن والے لوگوں انگے تیرے پروٹو کھول دین والے لوگوں انگے تیری خدمت کرنے والے لوگ ہونگے لیکن دل ویچ کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوئے گا لیکن باپ پتر دی خدمت کردہ ہے ویچ کوئی لالچ نہیں ہوندہ ایک کوئی لالچ ہوندہ ہے میرے پتر دی زندگی اچھی گزرے ایک اسی دا مہتاج نہ ہو سڑکتے روڑی کٹ رہے پتر کار ویچ عیدہ پہ کردے ہیں باپ پردیس عید کردے ہیں اولاد دی خاتے اس طرح ماں ماں ایک ایسی عظیم نعمت اللہ دی کہ جیدہ متبادل کوئی نہیں لکھ دنیا تے تیرے نل پیار کرن ماں ورگا پیار کوئی نہیں کرتا لکھ تنو دنیا تے لوگ کی دعامہ دین ماں ترہاں کوئی دعا نہیں دے سکتا اور ماں دے قدمہ دے کس طرح تیرے تے میرے تے ساری کائنات دے محبوب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صویرے اٹھ کے جڑا بندہ پیارنا الباہ باپ دا چیرہ ویکھ لے لگامہ باد جو ہٹ دیا نے لیکن تیرے نام امالج اللہ قبول حاجت عمر دا سوا پہلے عطا فرما دے اے کچھ محلوی دی گل نہیں کسی سیاسی لیڈر دی گل نہیں اے اس دی گل لے جہ توڑی توجہ ہوئے تے تو سارے عاشق رسول بیٹھے ہو تے ایک بری سبحان اللہ کو تے پھر میں دساں بھی گل کے دی پنجابی جہ کہند نے محیان صاحب اے اس ذات دی گل لے جس دی گل ساری کائنات دی گل لے جہ میرے نبی دی گل نہ ہوں دی تے کسے دیوی گل نہ ہوں دی اے تیری تے میری جڑی گل بڑی ہوئی ہے نا خدا دی قسمیں اے مصطفیٰ دی وجہ تو بڑی ہوئی ہے ورنہ تیری یا میری یا شکلہ تبدیل ہو جاندی جہاں لیکن تیری یا میری یا شکلہ تبدیل نہیں ہوں دی جہاں اللہ اقنا عذاب بھیج اس قومنو برباد نہیں کر دا کیوں؟ فرمایا تیرا موہ نہیں اے اوہ سائیاں دا موہیں جنہیں پہلے دن دعا کیتی سی جا اللہ جویں پچھلیاں قومنو تباہ کی تئی اس طرح میری امت نو تباہ نہ کری جویں پچھلیاں امتاں دیاں شکلہ بدل دی تیاں اللہ میری امت دی شکل تبدیل نہ کری اللہ نے کہاں سوڑے ہیں وعدہ ہو گیا یہ رب وعدہ پہ انہیں باندھا ہے ورنہ جو کچھ اسی کر رہے ہیں ساڑھیاں تے سکلہ ہونا اللہ لبی خراب ہو جانے ہیں ہو جانے ہیں چاہیے دی کیوں نہیں ہویا اے تیری میری گل نہیں اے گل مصطفیٰ دی اور اللہ کرے ساڑھی گل بڑھنی رہے فرمایا صبح صوری اللہ اٹھ کے ماں باب دا تیرا وے کو اللہ قبول حاجت عمرہ دا سوا بتا کرے گا صحابہ کرن لگے آقا یہ کوئی سو مرتبہ ماں پہ اوڈہ چہرہ وے کے فرمایا اللہ سو مرتبہ قبول حاجت عمرہ دا سوا بتا کرے گا صحابہ کرن لگے کوئی ہزار مرتبہ دے کے فرمایا حضور نے تو سی ہزار دی گل کر دے ہو یہ کوئی بندہ ایک دن اٹھ کے تے لکھ میری ماں پہ اوڈہ چہرہ وے کے اللہ لکھ قبول حاجت عمرہ دا سوا بتا کرے گا یہ کتنی عدمت رکھی روایات دیں اندر ہوندے ہیں رحمت کائنات نے اعلان فرمایا چلو بھئی جہاد واسطے سارے صحابہ جہادی تیاری وقت مصروف ہو گئے ہر کوئی اپنی اوقات مطابق اپنے تیر کمان زیرا ہر کوئی اپنے اپنے اولاد جنگی شافیا کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ اٹھے نے گھر پہنچے نے آپ دی ماں بڑی ضعیفہ اے تینا لی نبی نہیں ہے آپ نے ویکھے سنیا کہ حضرت ابو حریرہ تیر پہ ساف کر دے نے کمان پہ ساف کر دے نے زیرا پہ ساف کر دے نے ماں کن لگی بیٹائے کی کھڑ کھڑ دی آواز آ رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرما دے نے امی جی آقا نے جہادہو کو مرشاد فرمایا ہے انفرو خفافوں و سقالوں و جاہیدو فی سبیل اللہ حلکے ہوو یابو جل ہوو اللہ دے رستج جہاد کرو دوسرے مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنگی کم مل عذاب العلیم قرآن سننے کے جارہ سبان اللہ ایمان الدارین اللہ لچی کہے دھڑا بھئی تومنونا باللہ ورسول ہی و تجاہیدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانقسکم اللہ دا قرآن اعلان کردے ایمان والے ہو کیا تو انو ایسی تجارت نہ دسیے کہ جے دے نال تسی اللہ دے دردنا کذاب تو بچ جاؤ جے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دے ہو پھر اللہ دے رست ج جہاد کرو اپنیا جانا لال اپنیا مالا لال امی جی اللہ دا حکومیں امی جی رسول دا حکومیں صلی اللہ اکو اکونا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا آڈار رسول دا حکومیں میں جہاد دی تیاری پیا کرنا اب اوہ رہ رہ دی ماں کن لگی بیٹا ایک تے میں کمزورا ایک میں مریضا وان ایک میں ضعیفا وان ایک میں نبی نیا میں نو بار تکا دیوستے کون لے کے جائے گا میری دوائی کون لے آ کے دے گا میں نو کھانا کون کھلائے گا میں نو ٹیم تے پانی کون دے وے گا میں نو وضو کون کروائے گا میں نو مسلح کون بھی شاکے دے وے گا نانا بیٹا میں تنو جہاد دی جازت نہیں دے دی حضرت ابو حریرہ کیندے نے میری جان پس گئی شکنجے اندر ماں دینا مننا تاوی گزارا نہیں ہندہ رسول دینا مننا تاوی گزارا نہیں ہندہ ایک پاسے ماں ایک پاسے کائنا دا امام آمن دا لالے اللہ میں کی کرام پس گئی جانا اے پس گئی جانا شکنجے اندر تے جی میں ملنے اندر گنا رونو کو ہن روے محمد تے تا میں اس نو مننا اللہ میرا کی بنے گا اچھا یا می جی میں واپس حضور وال جانا تے جا کے آقا نال مشورہ کرنا تے جدے حضور نے آڈر دے دیتا میں اوہیں کرانگا حضرت ابو حریرہ فرما دے نے میں اٹھے آتے مسجد نوی شریف وال چلا گیا بوڑی ماں نے مشلہ بچا لیا اللہ میرا بیٹا تیرے نبی وال گیا تے تیرے نبی دے نال میرے بیٹے نے مشورہ کرنا ہے تے مشورہ جدو میرا بیٹا تیرے نبی نال کرے تے اپنے نبی نو کہے دے فیصلہ میرے حق کے جو ہونا چاہید ہے فیصلہ میرے حق کے جو ہونا چاہید ہے فیصلہ ماں دے حق کے جو ہونا چاہید ہے کیونکہ ماں تے ماں اے نا اجمادی خدمت کرنا میرے تے ضروری ہے اجمادی خدمت کرنا تیرے تے ضروری ہے انہیں تیرے واسطے بڑے تو کھٹا ہے نہیں تیرے واسطے بڑیاں مسیبتہ اٹھائیاں نے ماں نے تیرے واسطے بڑیاں تکلیپاں اٹھائیاں نے ماں نے راتاں تیرے واسطے جاگیاں نے ماں نے دوپاں تیرے واسطے کٹیاں نے اتی رات نو ڈاکٹران دیاں منتاں تیرے واسطے ماں پئی کر دیئے اتی رات دم درود کر آڑ واسطے ماں جا رہیے تیرے کن و دردووے تو دس یا نہیں ماں محسوس کر گئیے تیرے پیٹ جدر دووے تو دس یا نہیں ماں محسوس کر گئیے تمہیں یاد زندگی جمادی خدمت کرنی چاہی دیئے جدو ماں ٹر جان دیئے جدو باپ ٹر جان دے پھر بندے رون دینے پھر بندے آنسو بہان دینے پھر بندے ماں ماں نو یاد کر کے کہن دینے بہت یاد آتی ہے ماں اگر تونوں سبحان اللہ ہون دیئے تو کہہ دیو یہ نہیں ہون دیئے تو یاد کر لو پھائی چلا تھوڑا جا زور لاؤ کچھ نہیں ہوندہ کچھ نہیں ہوندہ سبحان اللہ کوئی کسی نہ لے اختلافی نعرہ نہیں نہ سیاسی نعرہ سارے ہیں دا مذہبی سنجھا نعرہ تو بڑا ثواب ہوندہ ہے خدا دی تعریف کرو کھل کے آنکھو بہت یاد آتی ہے ماں سبی دکھ اٹھاتی ہے ماں سبی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تمانے میں کیا ہوں مجھے بتایا تمانے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تمانے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تمانے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تمانے مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تمانے جناں گھراوٹ ماں نہیں ہوں دی انہاں دے ویڑے چھا نہیں ہوں دی پتر پا میں جان بھی منگڑا ماماں کو لوں ناں نہیں ہوں دی کیونکہ ماں ایک عجیب نعمت خالے کے کہنا تو والوں یہ تھی زندگی تھی قدر کر لے ماں نے مسلح بھی شاہ لیا اللہ اکبر اللہ میرا بیٹا تیرے نبی ول گئے اپنے نبی نو کہے فیصلہ میرے حق کے چھو ہوئے دورانیں گفتگو حضرت ابو حریرہ فرماں دینے میں مسجد نبوی وجہ پہنچے آگ تے آقا میں برتے بیٹھے سن وزہا دا چیرا واللیل دیاں جلفاں مازا غلبا سردیاں اکھیاں علم نسرا دا سیناں مزمبل دی ردائے ختم نبو عدت آجے سونا جے مزا جے میرے نبی دی صورت وی آلہ سیرت وی آلہ کردار وی آلہ گفتار وی آلہ رفتار وی آلہ نبی دا ہریار وی آلہ نبی دی آل وی آلہ جلال وی آلہ جمال وی آلہ حضور دا خیال وی آلہ میرے مصطفیٰ دا بلال وی آلہ میرے نبی دی صداقت وی آلہ عدالت وی آلہ، سخاوت وی آلہ، سجاعت وی آلہ، تیانت وی آلہ، شرافت وی آلہ، پساحت وی آلہ، خطابت وی آلہ، مطانت وی آلہ، صورت وی آلہ، تیسیرت وی آلہ، ظاہر بی آلہ، تی باطن بی آلہ، ملنبیدہ سینہ وی آلہ، پسینہ بی آلہ، مکہ وی آلہ، مدینہ وی آلہ، گردار وی آلہ، گفتار وی آلہ، میرے محبوب دا ویکھنا بھی آلا سننا بھی آلا بولنا بھی آلا سوچنا بھی آلا کیسے خوش نصیب ہو لو کی سن آقا ممبر تے بیٹھ دے سن تے حضور دا صحابہ دیدار کر دے سن یہ سارے سبحان اللہ کا وہ ایسا جملہ کما سارے انو پسند آئے گا نہیں تو اڑی سبحان اللہ بہنو اجے نہیں پہنچی تھوڑا جا زولہ جملہ بہت ملندے میرا نبی ممبر تے سامنے صحابہ جڑے سامنے بیٹھ کے نبی نو سن دے سن ہووی کتنی شان والے نے آپ اندازہ کرونا سزادیاں دا کہ جڑے مسجد چاہ جانتے نبی ممبر چھوڑ دے وے دونوں سازادیاں نو چالا وے ممبر تے بٹھالا وے جڑے سامنے بیٹھ کے سنن اونہ دا مقابلہ کوئی نہیں جڑے حضور دے کوئل بیٹھ کے سجے کھبے سنن اونہ دا کی مقابلہ حضور دبو حریرہ فرما دینے آقا جہاد دے پزیل بیان فرمارے سن میں پیچھے جا کے بے گیا آقا پارے کو ہن دے نہیں میں علیہ دا لے جا کے تھی اپنا مدعہ بیان کریں گا اپنا مسئلہ بیان کریں گا اپنا مشورہ بیان کریں گا حضور دبو حریرہ فرما دینے دوران تکریر حضور نے اپنے گفت گودہ انداز بدل لیا جہاد دی فضیلت چھڑ دی تھی تے ماں دی شان نبی شروع کر لئی جہاد دی فضیلت چھڑ دی تھی حضور نے ماں دی شان شروع کر دی تھی حضور فرما دینے لوگ کو گل سنو اس مجمد اندر کوئی اینج دے بندے وی موجود نے کہ جنا نو ماں روک دی اے جہاد تے نہیں جانا لیکن او زد کر دینے ایسی جہاد تے جانا ہے سنو میاں جدے ماں کمزورے انو بھی جہاد دی جازت نہیں جدا باپ ضعیفے انو بھی جہاد دی جازت نہیں جاؤ اپنے ماں دی خدمت کرو جڑا ثواب مجاہد نو میدان جد تلوار چلا کے ملے گا او سواب اللہ ماں دی خدمت کرن والے نو گھر بیٹھیاں اتا فرما دے وے گا ماں دی خدمت کر ماں دیا کے لگیا کر اے اوئی اوئی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئے کہ جڑا جو حضور دا کلمہ پڑھ کے اپنے دروازے تے پہنچیا ہے تے ماں پہنچیا ہے کتوں آیاں کہن لگا میں کلمہ پڑھایاں کس دا کملی والے دا جیڑا تیری کمیلی دے تھلے آ گیا دوزا خدی اگو تور ہائی پا گیا جیڑا تیری کمیلی دے تھلے آ گیا دوزا خدی اگو تور ہائی پا گیا ہشر دے دے ہارے سارے نفسوں نفسی کہنگے آکھر آکھ تیری کالی کملی تھلے بینگے روڑ دی سی بیڑی ساڑی بنے لا گیا دوزا خدی اگو تور ہائی پا گیا کربلا دے وچی یاروں حضرت شبیر نے کربلا دے وچی یاروں حضرت شبیر نے کمبا کو ہایا دیکھو زینب دے ویر نے کمبا کو ہایا یاروں زینب دے ویر نے پڑ کے قرآن نیزی تے سنا گیا دوزا خدی اگو تور ہائی پا گیا ماں کہندی ایک کلمہ پڑھایا ہے جا دوڑ جا میں دروازہ نہیں کھولنا یا نبی چھوڑ یا میں نو چھوڑ حضرت ابو حریرہ واپس آگئے تھے حضور پاک کولا کے بیٹھ گئے کہندنے آقا جی دعا کرو اللہ میری مانوی ہدایت دے وے حضور نے ہاتھ کھڑے کر لے ہاتھ مصطفیٰ دے در خدا دا منگن والا مصطفیٰ دین والا خدا دے اللہ دا قرآن کہندے جدو بھی منگیا کرو اللہ کو لمنگیا کرو فرماوہ کالا رب کم دونی استجب لکم کال اللہ تعالی و ایزا سألکا ایبادی انی فا انی کریب او جیب و دعوت تتا ایزادان فلیست جی بھولی و لیو امی موبی لَا اللہم یرشدون جدو بھی منگڑے اللہ کو لمنگڑے یا ایوہ الناس انتم البقراء او الاللہ واللہ والغنی الحمید حضور نے رحمت والے ہاتھ چان نو توڑن والے ہاتھ دبے سورج نو موڑن والے ہاتھ درختان نو قدمہ ویچ بلان والے ہاتھ پتھریاں تو کلمہ پڑان والے ہاتھ حتم نبوت والے ہاتھ حضور نے چکلے فرمایا اللہ ابو حریرہ دیمانو ہی دیدتا فرما پانے والے بھائی دراز بھی نہیں ہونا جا کربلا دا مہینہ آنا لے دس دن آپ پہ پیاسی تھوڑی جی بیکھنی تھوڑا جا ہے میں دو چار میڈنے سبحان اللہ درہ سناو ہوا اے دروں آو شاہ جی ماشاءاللہ صحیح موقع تے آئے آجو 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 آو مرشد آو آل رسول سٹین تے آگی کہ ہندرہ جنہانو سیدانا لپیار ہے او سبحان اللہ سنا چڑھو سارے ناکھو جنہانو سیدانا لپیارے ہوتے آگ خوچا بھائے آجو 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 آئے لگنا تھوڑا 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 وچھو وٹ کھا دی بیٹھے ہو تو جنہانو پیارے ساما لال تے کربلا والے انال اوہ اتنے اچھے سبان لاکھن کے مرا یقین ہو جائے تھے کوئی بھی جزید منن علا نہیں سارے حسین ہی بیٹھے آنکھوں میں انشالک شیر پڑھ دے نا پتہ لگ جائے گا ہونے کہ کڑا جزید علا تکڑا حسین علا کیا خوبہ کیا کسی نے اگدنے رکھ اکے زمین ویچوں کوئی آمب ہلدے کوئی بکین ہلدے کوئی بندہ دمانے لئی آر ہلدے تھے کوئی زندگی دانہ سب العین ہلدے کوئی دکھ ہلدے سر تو لے کے پیراں تک کوئی سر تو پیراں تک سخت چین ہلدے جڑا تخت بچائے اوہ یزید ہلدے جڑا تیم بچائے اوہ حسین ہلدے جڑا تخت بچائے اوہ یزید ہلدے جڑا تین بچائے اوہ حسین ہلدے توہید خدانہ مخفیے جڑا مہرم راز حسین ہے ادل انصاف دی کرسینوں کی تسر پر آز حسین ہے یوں جائی نا نماز پڑی نمازیاں تے جیو جائی پڑی نماز حسین ہے نماز ہے ناز نمازیاں دا تے نماز دا ناز حسین ہے نماز ہے ناز نمازیاں دا تے نماز دا ناز حسین ہے اے درد خون مقدس دی تشویر دا نام حسین ہے اے درد خون مقدس دی تشویر دا نام حسین ہے اے درد خون مقدس دی تشویر دا نام حسین ہے زہرہ دے شیر اتھر دی تشویر دا نام حسین ہے میں ظالم کو لوں کیوں ڈران میرے پیر دا نام حسین ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ انہو گلم کا یہ دوڑ پہ کسی آکھیا کدھر دوڑیا چلے ہیں انہاں کے آکھا کلو دعا کروائیے میں ویکھنا چانا میں پہلے پہنچنا یا حضور دی دعا پہلے پہنچ دیے حضرت ابو حررہ فرماندے نے میں دوڑ کے دروازے تے پہنچیا دستک دیتی امی دروازہ کھول مانکن دیے بیٹا ٹھہر جا میں سمجھ گیا کفر دی تلخی والا لہجہ ختم ہو گیا حضور دی غلامی والا لہجہ شروع ہو گیا تھوڑی دیر دے بعد دروازہ امی نے کھولیا تکن دیے بیٹا جلدی جلدی میں نوی حضور کو لے جا میں اچالک بیٹھی سان میرے دل تے چوٹ لگی او بھی کوئی زندگی یہ جڑی حضور دی غلامی تو بغیر پہ ہی گزر دیے حضرت ابو حررہ فرماندے نے دو مرتبہ میں ہارے آ ایک میری حضور دی دعا جت گئی تھے دوسری مرتبہ میری ما جت گئی ماں کو لو جتن دی کوشش نہیں کرنے حضرت امام غدالی رحمہ اللہ فرماندے نے میں بڑیاں بڑیاں کتابہ لکھیاں میری والدہ فوت ہو گئی میں سوچیا ماں دی شانچ بھی کوئی کتاب لکھاں چھے مہینے آباد کسی نے آکے پوچھیا حضرت جی دسو ماں دی شانچ بھی کتاب لکھیے کہ کوئی نہ پھر میں چھے مہینے ہو گئے سوچی بیا ہویاں مانو چان لکھاں یا چاند لیں لکھاں سورج لکھاں یا تبانی لکھاں آسمان لکھاں کے بلندی لکھاں تارے لکھاں کے نظارے لکھاں زمین لکھاں کے وسط لکھاں پھول لکھاں کے خوشبو لکھاں پہاڑ لکھاں کے بختگی لکھاں دریا لکھاں کے روانی لکھاں سمندر لکھاں کے دغیانی لکھاں انہی سمندر دی کہنا ہی نہیں ہن دی جتنے ماں اولاد وست دل گہرہ تے اچھا رکھ دیئے میرے دوستہ ماں دی دعا جنت دی ہوا ماں دا دل کا دیو نہ دکھایا کر ماں دی مٹھڑی بولی سینہ تھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوہ جاں مار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ تھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوہ جاں مار دیئے پتر جی کر خواب دی وچ بھی در جاوے ماں ڈیوٹی دن دی پہرے دار دیئے میرے دوستہ ماں ماں ہن دیئے ماں دی قدر کریا کر ماں دی عزت کریا کر ماں دا احترام کریا کر انہوں تکے نہ ماریا کر ماں دا دل نہ دکھایا کر ماں دی مرزی دے خلاف کوئی کم نہ کیتا کر ماں راضی ہوئے تے اللہ تاں راضی ہندہ ہے جے ماں نراض ہوئے تے اللہ نراض ہو جاندہ ہے ایس واسطے میرے کل وقت ہندہ میں تفصیل چھ جاندہ اے یو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے آپ فرماندے نے ایک مرتبہ ایک جنازت واپس آئے تنال حضرت حسین بھی موجود سن آپ دیاں پہ رہاں تے جتی مبارک نو مٹی لگ گئی ہی بس آخری کل کرن لگاں تے بڑی پتے دی کل کرن لگاں ابو حریرہ کہنے نے میں دیکھیا حضرت حسین دے قدمہ وال سہرہ دے دل دے چین دے قدمہ وال پیناتے مٹی لگی اسی کبرستان جوائل سن آپ چار پائی تے بیٹھے ابو حریرہ فرماندے نے آپ نے پگڑی اتار لئی ابو حریرہ نے اپنی پگو اتار کے حضرت حسین دے پیر صاف کرنے شروع کر دیتے آپ دی جتی مبارک تو خاک جھاڑنے شروع کر دیتی حضرت مام علی مقام نے پیر پیچھا کر لے نانا ابو حریرہ نانا تیری عمر تے میری عمر تے بڑا پر کے حضرت ابو حریرہ نے پیر پکڑ کے فرمایا نا حسین میں اکھی نلوے کھیا ہے اے پیر سنے نبی دے سینے دے کھیڑیا کر دے سنے نبی دیاں کدما نل کھیڑیا کر دے سنے صحابہ نل پیار نہ ہویا تاوی گزارا نہیں ہونا حضرت سلطان العرفین برماندے نے تسبیر پیری تے دلی نیوں پھریا تے دلی نا تسبیر پڑ کے موسیقا موسیقا موسیقی علم پڑیا تے عدبی نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑ کے باقی شاہ صاحب بیٹھے نے حضرت سلطان اور عرفین دا کلام کمال پڑھ دے میں شیڑ پائی پڑھن گئے تو میں ارتھ کر رہا تھا اتنا عدب اتنا احترام صحاباتی نظر چالے رسول تھا ہندیانے پھلاندیاں کئی کسماں کئی کلرتے کئی ڈیزینے کئی تک تک انہاندی رنگتنوں ہو جاندے پھلاندے فینے دو پھل دنیا وچ کنج دے بینے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسینے کی حسن و حسین دی شان دسان سنے مدنی آپ کھڑائے نے زہر آ جائے نے کدھی چالے سونے موڈیاں تے کدھی کملی ہے ٹھلکائے نے زہر آ جائے نے کدھی کرتن تے رکھ سار چمے کدھی گھڑکے سینے لائے نے زہر آ جائے نے کدھی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہر آ جائے نے میری دعائے کہ اللہ میاں نور محمد صاحب اور میاں مظفر محمد صاحب دی والدہ محترمانو جنت الفردوست عالی درجات عطا فرمائے کروڑ کروڑ جنت دے انہ دلواہ کینو صبر جمیل عطا فرمائے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی و آخر و دعوانہ الحمدللہ رب اللہ